کہ پریانکہ ریڈی انہیں گوہ جاری انہیں کانکی جاری اس کے روز فیس بک پہ ویڈیوز آ رہی لیکن ہیدر آباد پولیس بلائی نہیں بلائی اس کو کوئی گلو دادا فیلم ایکٹر کے بیٹے ہیں کہتے ہیں انہوں ان کو بھی نہیں بلائی رہی ان کو ہی دال دو باوہا کو اندر دالے تو سب سیدھے ہوتے تو دی کے زیٹ سلوشنز دی کے زیٹ انویسٹمنٹس کے اوپر جو سات سو کور کا نمو جو گھپلا ہوا اس کے اندر جو ہے ہیدر آباد اور سیبر آباد کی پولیس بولی ہے یا ایک ملزم گھر میں موجود ہے یہ لوگ جا کے سی سی ایس کو فون کر رہے ہیں صاحب یہ ملزم گھر میں بٹاوا ہے تو اب رات ہو گئی نا ہم بعد میں آتے میری ڈیوٹی ختم ہو گئی یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ جو یوٹیوبر کا جو رول رہا یعنی عبدالرزاق ایک یوٹیوبر ہے کھلا پھر رہا ہونے سکون سے کئی لوگوں کو بے خوف بنایا یوٹیوب بنا بنا کے کھلا پھر رہا ہونے کئی مخامات پر اس کے فوٹو سا رہی شادیوں کے آج کی تاریخ پر اس کو بلا کے پولیس والے پوچھے نہیں پوچھے معلوم نہیں ہو رہا کوئی تفہیم بلکہ علیہ ستفو اور آپ کے پریانکہ رڈی انہیں گوہ جاری انہیں کانکی جاری اس کے روز فیس بک پر ویڈیو سا رہی لیکن ہیدر آباد پولیس بلا ہی نہیں بلا ہی اس کو نہیں معلوم ایک عمران ہے علیہ سمی پھر نبیل افریدی ورنگل ڈائریس کہتے یہ بیچارہ جو ہے کھلے آم پھر رہا ہی انہیں اس کو نہیں بلا رہے ہیں پولیس والے شاروخ ہے کوئی گلو دادا فلم ایکٹر کے بیٹے ہیں کہتے ہیں انہوں ان کو بھی نہیں بلا رہے ہیں ان کو دال دو باوا کو اندر دالے تو سب سیدھے ہوتے تو بہرحال ہمارا آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ ہونے کے عواج میں یہ ڈی کے زیٹ سلوشن ڈی کے زیٹ انویسٹمنٹس کے اوپر جو سات سو کولکن ہو جو گھپلا ہوا اس کے اندر جو ہے ہیدر آباد اور سیور آباد کی پولیس بولی ہے یا تلنگانہ گورنمنٹ آئیم سپیکنڈ ڈائریکٹ لی ٹو دی چیف مینسٹر آہ تلنگانہ ریانت ریڈی کہ آپ کے ہوتے ہوئے یعنی یہ ایک سکینڈل کیا گیا سب سے پہلے انٹیلیجنس کا فیلیر ہے آئی جی انٹیلیجنس کیا کر رہے ہیں بھائی جب اتنا بڑا سکینڈل ہوا جب تک آپ خاموچ بیٹھے ہوئے ہیں آپ خالی کیا سرکار کی تنخواہ کھانے کے لیے آئی جی انٹیلیجنس بنے آئی جی انٹیلیجنس مینز ہیز دا آئیس ہیز دا یر ہیز دا ٹنگ آف دی چیف منسٹر پل پل کی خبر دینا چیف منسٹر کو سات سو کور اوپے کا گھپلا ہو گیا ہمارے آئی جی انٹیلیجنس شیف دہ ریڈی صاحب کبھی سی ایم کو انٹیمیٹ نہیں کرے دیکھو صاحب یہ گھپلا ہونے والا ہے پان وقت سے پہلے انویسٹرز کے پیسے بچائیں گے اور ایک بات اس میں یہ آئی کہ یہ لوگوں کا کئی فارم آس پہ ریڈ مارے وہ ریڈ میں لوگ بول رہے ہیں کہ بکسوں سے پیسے بھر کے لائے ہم وہ کتے پیسے لائے وہ پیسے آئے سو ابھی تک وہ ریکووری کیوں نہیں بتا رہی وہ کیا کوٹ میں ڈال رہی کیا کر رہی کتے کی کوڑ پہ لائکتیں یہ ہمارے ہیدر آباد سی سی ایس کے پولیس والے جا کے اب جتنا بھی جو بھی ہو رہا یہ لوگ ہی پھل رہی یعنی جو لوگ وانٹیڈ ہیں ان لوگ کو ڈھونے میں ان لوگ کو بتانے میں گھران بتانے میں ایک ملزم گھر میں موجود ہے یہ لوگ جا کے سی سی ایس کو فون کر رہے ہیں صاحب یہ ملزم گھر میں بیٹا بھائے تو اب رات ہو گئی نا ہم بعد میں آتے میری ڈیوٹی ختم ہو گئی یہ ہمارے انسپیکٹر جھانگی ریادو جس کو انویسٹیگیشن آفیسر بنائے میں صبح میں آتا ہوں آپ بتائیے ایک چور کو پکڑ کے ہم فون کر رہی کہ یہاں پر رہی نہیں آ کے اس کو لے کے جاؤ بولے تو انسپیکٹر آپ پولیس یہ بول رہی کہ اب رات ہو گئی میری ڈیوٹی ختم ہو گئی میں کل صبح آتا ہوں کیا چور آپ کی انتظار میں بیٹھتا تو برحال یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ سرکار ہم کو مجبور کر رہی کہ ہم ہائی کورٹ جا کر ہم کچھ ایسا آرڈر لائے کے یہ تاکہ سی بی آئی کے ہینڈ آور ہو کیس آپ سے اگر نہیں ہو سکتا تو آپ بول دو ہمارے کوئی کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا یہ لوگ جو ہے فیروس خان کے ذریعے جا کے کمیشنر آپ پولیس سے دو مرتبہ ملے پرسوم جو ہے ہمارے اتم کمار ایڈی صاحب گاندی بھون میں آئے بول کے تیلا ملی تو یہ پورے جنے گئے سو جڑ سو جنے جا کے گاندی بھون میں فیروس خان صاحب کے ذریعے جو ہے اتم کمار ایڈی سے ملے انہوں بولے میں سپیشل ٹیم لگاتا ہوں بول کے پوروں کے درخواستوں پر سینہ کرے آج پانچ چھ دن ہونے کو آ رہا آج کی تاریخ تک دیکھو نہ سپیشل ٹیم بنی نہ کوئی آدمی ابھی تک گرفتار ہوا تو اس میں اتنا ڈھیلاپن کیوں کیا جا رہا ہے کیا اس میں کوئی پولیس کا کوئی حکومت کا کوئی بڑا آدمی انوال ہوئے جو یہ ملزمین کو بچا رہا ہے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چیف فینسٹر ریونت ریڈی صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر آپ سختی سے انکوری کروائیے پوروں کے ایسٹس کروائیے یہ پورے جتنے یوٹیوبرز ہیں پوروں کو پیڈی ایک دال کے انہوں کو ایک دو تین سال اندر بھیجئے یہ جتنے اس کے اندر ایمپلائیس تھے پوروں کو کو اکیس بنائیے اور یہ ملزمین کو گرفتار کریے ورنہ عوام جب روٹ پہ نکلیں گی عوام جب عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گی عوام جب ڈلی کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گی تو یہ اگر سی بی آئی انکوری ہوئیں گی تو پھر اس کے اندر جو ہے کانگریس کے بھی کچھ لیڈر ملویس ہے ولکہ اس میں جب نام آئیں گا آپ کی بدنامی ہوئیں گی یہ ہماری آپ کو وارننگ سمجھئے یہ آپ کو سیزیشن ہے کہ اس تحقیقات کو جلد سے جلد کروائیے یہاں پر کچھ انویسٹرز ہے جو مستسل پھر رہے ہیں کئی دن سے ہمارا مقصد ہے کہ پولیس کام کرنا چاہیے اگر پولیس کام نہیں کریں گی تو آنے والے دنوں میں یہ پورے انویسٹرز مجبور ہوئیں گے کہ چیف مینسٹر کے سیکریٹی رٹ پہ دھرنا دیں گے یا سی ایم کے گھر پہ دھرنا دیں گے میرے کو ایسا دکھ رہا ہے کہ پولیس مجبور کر رہی ہمارے کو جی کہ ہم کوئی ڈرسٹک ایکشن لینا اس کے اندر بول کر ایک دو تین دن ایک ہفتہ دیکھیں گے ہم جی اور دوسرے اسٹیٹ کے بھی انویسٹرز کو بھولا رہیں ہم یہاں پر ایک میٹنگ کنڈکٹ کریں گے اگر پولیس اس کے اندر ایکشن نہیں لیں گی تو ہم یا تو حدالت کا دروازہ کھٹ کٹ آئیں گے جی اس کی سی بی آئی اے کیس کو سی بی آئی ٹرانسفر کروائیں گے کیونکہ چار سٹیٹ کا مسئلہ ہے یہ یا نہیں تو ہم برابر چیف منسٹر کے آفیس پہ میں آپ سے اور ایک بات کریں سوری بولیے بولیے وہ لوگ کہاں کہاں بائٹ کے بیل کے لیے آپ اپلائی کر لے رہے سر ہائی کوٹ پر ادھو در ڈال دے رہے بیل کے لیے ہاں وہ لوگ جو ہے انویسٹرز ابھی تقریباً پولیس ٹیشن سیدر آباد اور سیدر آباد کے یہ بول رہی کہ آلرڈی آپ کا کیس ریجسٹر ہو گیا نا آلرڈی آپ کا کیس ریجسٹر ہو گیا جی اگر پولیس کچھ ان کا ایسٹس آہ وہ کرتی ہے یہ ویڈیو کے دورہ میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی انویسٹرز ہے تھرٹی تھاؤزن ٹو تھرٹی فائی تھاؤزن انویسٹرز ہے اپنے خریبی پولیس ٹیشن میں جا کے کمپلنٹ دیجئے آپ اگر آپ کا ایف آئر ہوں گا تو ہی آپ کو پیسے ملیں گے جب یہ ریکوری ہوئیں گے ان کے ایسٹس کی ریکوری کر کے اس کو نیلام کر کے اگر جب عدالت سے اور پولیس کے ذریعے آپ لوگوں کو پیسے واپس ملیں گے اگر آپ کا ایف آئر نہیں رہیں گا تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے پھر بعد میں آپ لوگوں کو افسوس ہوں گا میں بار بار بوروں اس سے پہلے بھی بولا اس وقت سی سی اس میں بھی بولا آپ لوگوں کو آج بھی بول رہا ہوں جتنے انویسٹر سے ویدر یو آر ان مہاراشترا ویدر یو آر ان کرناٹکا ویدر یو آر ان تیلنگانا اور آندھرا آپ کا جو گھر ہے وہ خریبی پولیس ٹیشن میں جاؤ جا کے آپ یہ جو بھی آپ کے ڈی کے زیڈ ٹیکنالوجیز ڈی کے زیڈ سلوشن میں جو آپ پیسے دالے آپ کو جو انہوں بانڈ پیپر دیئے پیسے لینے کے بعد میں وہ بانڈ پیپر کی کاپی لگا کے آپ کمپلینٹ کریے دین اونلی تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو ہم ختم کرنے سے پہلے پھر ایک بار ہمارے ریونت ریڈی صاحب سے میری گزارش ہے کہ ورنہ کیونکہ آل ریڈی یہ ڈی کے زیڈ کے انویسٹرز میں اب تک دو تین جنہیں مر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آکے سیکرٹریٹ پر اپنے آپ کو آنچ لگا لے کوئی جا کے پولیس ٹیشن میں آنچ لگا لے کیونکہ یہ انویسٹرز بہت پریشان ہیں کسی کے گھر میں شادی ہے کسی کی سرجری کے پیسے کسی کے گھر بننے کے پیسے ہے اب وہ کیا ہے وہ کئی کو دالے کدھر دالے نہیں کوئی بھی لالوچ میں کام کرتا پیسے دالتا تو یہ لوگوں کو بھی یہ یوٹیوبران لالوچ دینے سے کریں وہ یوٹیوبران کو بھی لائیے سخت سے سخت سزا دیجئے شکریہ یار دندہ سبت باقی